ایک جانب کووٹ کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ایک خوف کی فضا برقرار تو ہے وہی پر دوسری جانب آئل انونٹری کے حوالے سے یہ رپورٹس مارکٹس میں آ رہی ہیں انہوں نے ایک مصبت انداز سے ایکانومک ڈیویلپمنٹ کا پیش خیمہ بھی ظاہر کیا ہے بلکل اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ کووٹ کی وجہ سے یوکی کی ایکانومی بری طریقے سے متاثر ہوتی بھی دکھائی تو دے رہی ہے اور امریکن معیشت کے اندر بھی روز کی بنیاد کے اوپر لاکھ سے اوپر کیسز کا رپورٹ ہونا اس بات کا اندیہ تو دیکھ رہے ہیں کہ عالمی مارکٹس کے اندر ابھی بھی کووٹ کے سینیریو بہت زیادہ ڈیٹیوری ریٹنگ یا خوفناک شکل اختیار کرتا جا رہا ہے وہی پر دوسری جانب بات کریں کہ اوپیک پلس میمبران کی جانب سے پروڈکشن کٹ کو ایکسٹینڈ کرنا اور اسی کے اندر سعودی عرب کا والنٹریلی بیسز کے اوپر یعنی رضا کارانہ بیسز کے اوپر دس اے ون ملین بیرل پر ڈے کے ساتھ پروڈکشن میں کٹ میں اضافہ کرنا بڑا مصبت اقدام سے دیکھا جا رہا تھا وہی پر اگر ہم دیکھیں تو آئل انونٹریز کے حوالے سے جو ریپورٹس ہے انڈرگی انفارمیشن ایڈمنیسٹریشن کی جانب سے جاری کرتا ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جہاں پہ آئل کی فوکاست کی جاری تھی کہ آئل تقریبا 2.5 ملین بیرل سے نیگٹیف انونٹری میں آئے گا وہی پر اس کے برعکس جو ہے وہ تقریبا 8 ملین بیرل سے بھی اب آف جو ہے وہ انونٹری نیگٹیف میں ریپورٹ کی گئی ہے بلکل یہ اس بات کا اندیہ دے رہے ہیں کہ یہاں پہ 2.5 ملین بیرل سے انونٹری کو نیگٹیف ہونا تھا فوکاست کیا جا رہا تھا وہی پر انونٹری تقریبا 8 ملین بیرل سے نیگٹیف میں آئی ہے یعنی معیشتوں کے اندر جو ہے وہ کاروباری جو ڈیمانڈ ہے کاروباری سرگرمیہ کو کہلیں یا ڈیمانڈ آف ایج جو ہے پرادکشن کی اس کے اندر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے یا انڈسٹریز جو ہیں وہ موف کرنا شروع ہو گئی ہیں پوزیٹیف طریقے سے ایک اتنے بڑے لیول پر فوکاست کے اگیسٹ جا کے جو ہے انونٹری کا نیگٹیف میں آنا یہ ایک خوش آئین طریقے سے بھی دیکھا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اگر ہم بات کریں تو آئل مارکٹس کے اندر کافی حد تک کے مصبت رجحانات بھی آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہی کچھ بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے ڈبلو ٹی آئی کروڈ نے بھی تقریباً 50 یو ایس ٹولر پر بیرل کے جو ہے بینچمارک کو کراس کر کے 51 یو ایس ٹولر کے بینچمارک کو بھی ابور کر لیا ہے اگر ہم ریٹس کے حوالے سے بات کریں تو ڈبلو ٹی آئی کروڈ تقریباً 53 سینٹس پلس ہونے کے بعد 51.16 یو ایس ٹولر پر بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے برینڈ تقریباً 43 سینٹس پلس ہونے کے بعد 54.73 یو ایس ٹولر پر بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے گول تقریباً 13.5 یو ایس ٹولر پلس ہونے کے بعد 19.22 یو ایس ٹولر پر آنس پر ٹریڈ ہو رہا ہے سلور 0.258 یو ایس ٹولر پلس ہونے کے بعد 27.3 یو ایس ٹولر پر آنس پر ٹریڈ ہو رہا ہے مجموعی طور پر کوویڈ کا جو سینٹریو ہیں وہ بہت زیادہ ڈیٹریڈی ریٹنگ تو ہے بہت زیادہ خوفناک شکل تو اختیار کرتا جا رہا ہے مارکٹس کے اندر وہی پر لگتا یہ ہے کہ اب معاشی سرگرمیوں نے اس کے ساتھ جینا سیکھ لیا ہے یہ کوویڈ کے حوالے سے اگر بات کریں تو گزشتہ سال اسی پیریڈ کے اندر جب کوویڈ کا سینٹریو پھیلتا چلا جا رہا تھا وہاں پہ ہی ہم نے دیکھا تھا کہ آئل کنٹینیوزلی جو ہے وہ اپنی انونٹری کے برعکس مصبت انونٹری شو کرنا شروع کر دیا تھا یعنی یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اگر گزشتہ سال اگر ہم ازیوم کرتے ہیں کہ اگر یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ آئل مارکٹس کے اندر انونٹری مائنس 2.5 ملین بیرل سے نیگٹیف ہوگی تو پلس میں انونٹری آ رہی تھی یعنی انونٹری کا جو ہے وہ تعداد پلس میں تھی انونٹری پائل اپ ہونا شروع ہو گئی تھی اسی پیریٹ کے اندر اور کنٹینیوزلی جب یہ ارجحان مینٹین ہونا شروع ہو گیا تھا تب ہی اوپیک پلس ممبران نے اس بات کے اوپر مشاورت کی تھی اور پروڈکشن کٹ کے اوپر گئے تھے جو کہ بالاخر بہت ہی یدو جہد کے بعد تین چار ماہ کے بعد یعنی مارچ اپریل میں کی کوششوں کے بعد اس کو جو ہے 9.7 ملین بیرل پروڈکشن کٹ کے اوپر لے کے جایا گیا تھا تو یہ یہاں پہ ابھی جو یہ ہے کہ پروڈکشن کٹ کی وجہ سے جو ہے وہ انونٹری کا نیگٹیف آنا وہیں پہ رشیہ کا موقف جو ہے وہ بھی مصبت انداز سے دیکھا جانا شروع ہو گیا ہے کہ رشیہ نے کہا ہے کہ جہاں پہ اگر آئل کے ڈیمانڈ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے کہ بڑھے گی تو رشیہ اس انونٹری جو کٹ کی گئی ہے جہاں پروڈکشن کٹ کی گئی ہے اس کے اندر اپنی پروڈکشن آوٹپوٹ کو دوبارہ بحال کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے جس کے اوپر تھوڑا سے ایک کے ریزولیشن پاس نہیں ہو پاری تھی اور اس کے اوپر بڑا ہی تنقیدی نظر سے دیکھا جا رہا تھا آئل مارکٹ کے اندر جبکہ آئل مارکٹ اس کی گزشتہ کچھ دن پہلے نیگٹیف سینیریو بھی دکھا چکا ہے تو یہاں پہ یہ ہے کہ اگر یہ ڈیمانڈ اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے تو اگر یہ پروڈکشن کو مارکٹ میں لائے جائے گا تو کچھ شاید اتنا ہائی لیوز کے اوپر جو ہے وہ فلیکشیشن شاید نہ دیکھی جا سکے اور آئل جو ہے وہ تقریبا 47 to 50 یو ایس ٹولر کے درمیان اپنا آپ کو منٹین بھی رکھ سکتا ہے اگر اس پروڈکشن کو واپس بحال کیا جاتا ہے تو یہ تو تھی کچھ انٹرنیشنل نیوزز اب ہم آتے ہیں ڈومیسٹک نیوزز کے اوپر پاکستان کے اندر جو ہے وہ بھی ایک چیلنجنگ صورتحال اختیار ہوتی جا رہی ہے ایک جانب اسٹیٹ بینگ آف پاکستان پاکستان کی جو ہے ایک سہمائی کی ریپورٹ جاری کی ہے اسٹیٹ بینگ آف پاکستان نے یعنی جولائے تو سیپٹیمبر کی ریپورٹ کے اندر اسٹیٹ بینگ آف پاکستان نے پاکستان کی پرفارمنسز کے حوالے سے کافی ایک مصفت رجحان دکھایا ہے وہی پر پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایکانومک ڈیویلپمنٹ کے اوپر بھی بات کی گئی ہے کہ مہنگائی کی شہرہ میں شاید اضافہ دیکھا جا سکتا ہے جو کہ سات سے نو پرسن کے قریب ہوگا وہی پر دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ریمیٹنسز کا حجم ہے اس نے پاکستان کی معوشی سرگرمیوں کو مستحقیم رکھنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے تو یہ ایک کچھ ڈیویلپمنٹ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے ایفٹی ایف کے حوالے سے بھی پاکستان کے اندر کافی میں تبدیلیاں ہوتی میں دکھائی دے رہی ہیں قانون میں ردو بدل ہوتی میں دکھائی دے رہی ہے ٹیکس کلیکشن کے سسٹم کو بھی آسان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ تمام در صورتحال کے کارپیٹ سیکٹر کو بھی جو ہے وہ پورا پورا کمپلائنس کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہیں وہی پر ایسی سی پی نے بھی جو ان کی ریجسٹرڈ انٹیٹیز ہیں ان کو بھی جو اس بارے میں متنبع کیا ہے کہ فارم فورٹی فائیب جو کہ الٹیمیٹلی بینیفیشلی اونر کا فارم ہے اس کو بھی سبمٹ کیا جائے ہر وہ شخص جو ٹائنٹی فائیف پرسن سے زیادہ کی سٹیک ہولڈنگ یا ووٹنگ رائٹ رکھتا ہے کمپنی کے اندر وہ اس کو اپنا نام منشن کرنا بہت ضروری ہے الٹیمیٹلی بینیفیشلی اونر کے طور پر گزشتہ اس سے پہلے یہ تھا کہ ٹین پرسن سے ابوب والے کو جو ہے بینیفیشلی اونر کہا جاتا تھا اب یہ ٹائنٹی فائیف پرسن یا اس سے ابوب جو ہے جو بھی ہولڈ کرے گا پرائیویٹ لیمیٹڈ یا پبلک لیمیٹڈ کے اندر شیئر ہولڈنگ اس کو جو ہے اپنا کو ڈیکلیئر کرنا ہوگا فارم فارٹی فائیف کے تحت ایسی سی پی کو تو یہ تمام طرح صورتحال ہمیں کارپیٹ سیکٹر میں بھی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں انٹرنیشنل لیولز کے اوپر بھی پاکستان اپنی ایک ساخت کو منٹین رکھ رہا ہے تو امید یہ کرتے ہیں کہ آنے والے دن میں پاکستان کی موشی سرگرمیوں کے اندر ایک استحکام کی مزید استحکام آئے گا اور جس روش پر پاکستان اس وقت چلنا ہے کہ پاکستان کی موشی سرگرمیوں کے اندر ایک بہتری کا سمرات آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں امید یہ کرتے ہیں کہ آنے والے دن پاکستان کے لیے اسی طریقے سے ایک اچھی خبر کی اچھی نویت کی خبر لے کے آئے اور پاکستان کی موشی سرگرمیوں کے لیے اپنے پاکستان کی موشی سرگرمیوں پر اپنا ایک مصمت اقدام ظاہر کریں تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستر زمین کو شادباد آباد رکھے اپنا بہت 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 خیال رکھئے گا اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت بیجئے اللہ حافظ